اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لگتن من لسانی افقہو قولی ربی اسر و لا تو اسر و تمیم بالخیر آمین یا رب العالمین مزید ہی ابواب میں الحمدللہ ہم آٹھ میں سے سات ابواب مکمل کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم آٹھ میں اور اپنے سلیبز کا آخری باب انشاءاللہ پڑھیں گے میں اپنے سلیبز کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرامر کی کتابوں میں آپ کو مزید ہی ابواب میں دس کی تعداد میں بھی ابواب ملتے ہیں لیکن وہ جو دو ابواب ہیں باقی وہ بہت کم استعمال ہوئے قرآن مجید میں یا عربی زبان میں بھی اس لیے ہم انہیں یہاں پر نہیں پڑھیں گے لیکن الحمدللہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کو کسی بھی باب کے بارے میں بتا دیا جائے اور اس باب کے پہلے ماضی اور مزارک کے سیحے اگر آپ کو بتا دیا جائیں پہلے پہلے سیحے بتا دیا جائیں تو گردان میں الحمدللہ پرفیکٹ ہو چکے ہیں گردان آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے تو مزید فیہ باب میں جو ہم سات ابواب پڑھ چکے ہیں ذرا تیزی سے انہیں دہرالے ہیں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا باب افعال باب افعال کا نام سنتے ہی افعلا یفعلو ماضی مزارکہ پہلا پہلا سیخواب کے سامنے آنا چاہیے دوسرا باب تھا باب افعال فعلا یفعلو تیسرا باب باب مفعلا فعلا یفعلو ان تین ابواب کا ایک گروپ ہم نے بنایا تھا اس لیے کہ ان تینوں ابواب میں زائد حروف کی تعداد جو ہے وہ ایک ہے اور زائد حروف کہاں سے پتا چلتے ہیں ماضی کے پہلے سیحے سے تو باب افعال میں افعلا حمزہ زائد فعلا باب افعال میں این کلمہ زائد اور فعلا باب افعال میں الف زائد اور دوسری بات اس گروپ کی کہ ان تینوں ابواب میں علامت مزارکہ جو ہے وہ پیش والی ہے افعلا یفعلو فعلا یفعلو فعلا یفعلو اور تیسری بات اس گروپ کی وہ یہ کہ ان تینوں ابواب میں این کلمہ جو ہے وہ زیر والا ہے مزارکہ میں ٹھیک ہے افعلا یفعلو مزارکی بات کر رہا ہوں میں فعلا یفعلو اور فعلا یفعلو پھر دوسرا گروپ ہم نے پڑھا جو دو ابواب پر مستمیل تھا باب تفاؤل اور باب تفاؤل باب تفاؤل سنتے ہی تفعلا یتفعلو اور باب تفاؤل سنتے ہی تفعلا یتفعلو کے مازی اور مزارکے پہلے پہلے سیخیر آپ کے سامنے آنے چاہیے اس باب کی جو خصوصیات تھی وہ یہ تھی یعنی اس گروپ کی کہہ لیں اس گروپ میں جو دو ابواب استعمال ہوئے ہیں ان میں زائد گروپ جو ہیں وہ دو ہیں تا پہلے باب میں باب تفاؤل میں تا اور این کلمہ اور باب تفاؤل میں تا اور الف اور دوسری بات اس گروپ کی کہ علامت مزارے زبروالی اور این کلمہ بھی زبروالا مزارے میں اس کے بعد تیسرا گروپ جو ہم نے شروع کیا اس میں باب افتعال باب انفعال باب افتعال سنتے ہی افتعالا یفتعلو اور انفعال سنتے ہی انفعالا ینفعلو علامت مزارے زبروالی لیکن این کلمہ جو ہے مزارے میں وہ زیر والا اور اس گروپ میں تیسرا باب باب استفعال ہم شروع کرنے لگے ہیں اور اس گروپ کی خاصیت ایک یہ ہے کہ اس گروپ میں استعمال ہونے والے تینوں ابواب کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ حمزہ تو الوصل ہے یعنی ایسا حمزہ جسے آپ ماہ قبل ملا کر پڑھیں گے تو وہ علیف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا تو اب ہم اس گروپ کو آج انشاءاللہ مکمل کرنے لگے ہیں اور تیسرا اس گروپ کا باب باب استفعال وہ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے اس باب کو بھی ہمارے لئے آسان جو ہے فرمائے استفعال ہاں جی اس وزن پر استعمال ہونے والے اردو زبان میں الفاظ استعمال استنسار استبشار استدراج استقدام استقبال یعنی بڑے مشکل مشکل الفاظ جو ہے وہ آئے ہیں آپ کے سامنے تو استخراج یعنی جو عام ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں استخلاف استعمال ہو گیا استعمال استح استحکام استحکام بھی اسی باب کیا استحصال حمزہ سین اور تا اس باب میں جتنے بھی الباز آپ بولیں گے ان میں پہلے تین غروف جو ہیں وہ حمزہ سین اور تا ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا تو دیکھیں استحکام استحصال استعمال استبشار اور سب سے بڑا لفظ جو آپ بھول رہے ہیں وہ ہے استغفار استغفار ٹھیک ہے تو الحمدللہ بہت سارے الفاظ لیکن آپ دیکھیں کہ بہت گاڑی اردو جو ہے وہ ان اباب میں پھر شروع ہو جاتی ہے بہرحال باب استحفال کا نام سنتے ہی آپ کے سامنے جو ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیکھانا چاہیے وہ میں اب بورٹ پہ لکھ رہا ہوں باب استحفال میں ماضی جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے استفعلا اور ماضی کا سیکھا ماضی کا پہلا سیکھا وہ سیکھا ہے جس میں ہمیں زائد حروف کا پتہ چلتا ہے تو فا اعلام تو مادے کی حروف ہو گئے اور باقی جو حروف ہیں وہ زائد ہیں تو کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تین ہیں حمزہ سین اور تا یہ تین حروف زائد ہیں تو یہ تیسرا گروپ ہے ہمارا اس تیسرے گروپ میں دو اب آپ جو تھے ان میں تو دو حروف ہی زائد تھے لیکن تیسرے باب کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تین حروف زائد ہیں اور فا اعلام بالکل آخر میں تین حروف مادے کے جو ہیں بالکل آخر میں تو استفعلا اب استفعلا سے گردان مسئلہ نہیں ہے استفعلا استفعلا استفعلو استفعلک استفعلتا استفعلنا استفعلتا استفعلتما استفعلتم استفعلتی استفعلتم مزہر راک کی طرف آتے ہیں مزارے اس کا اب اس باب کی خصوصیت جو ہے وہ سننے جو اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس باب میں جس کام کا ذکر ہوتا ہے اس کو طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے اس کو مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے اس کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حمزہ سین اور تا یہ تو زائد روح آگئے اور آخر میں آپ دیکھیں فا ساکن ہے اور این اور لام کلمہ زبر والے ہیں تو مادے کے تینوں روح جو ہے وہ اینڈ پہ آ رہے ہیں یہ ماضی ہو گیا اور مزارے میں علامت مزارے کے بعد سین اور تا زائد حروف حمزہ چونکہ حمزہ وصلی ہے اس لیے پڑھنے میں تو آنا نہیں ہے اس نے لہٰذا اسے لکھنے میں بھی نہیں رکھا گیا تو یستف فا ساکن ماضی میں بھی ساکن ہے مزارے میں بھی ساکن یستف این کلمہ زیر والا اور لام کلمہ پیش والا یستف الو یستف الا یستف الو ہاں جی پہلا مادہ ہم رکھ رہے ہیں اس میں کاف بارا جی استقبرا یستقبیرو استقبرا یستقبیرو استقبار یعنی بڑا بننا چہنا تقبر کرنا آسانی میں ہم کہتے ہیں تقبر کرنا تو استقبرا سے گردان کر لیں استقبرا استقبرا استقبرو استقبرت استقبارتا استقبرنا استقبرتا استقبرتما استقبرتم استقبرتی استقبرتما استقبرتن استقبرتو استقبرنا جی یستقبرو تستقبرو تستقبرو استقبرو نستقبرو یستقبرانی تستقبرانی 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 یستقبرونا یستقبرنا ویس قلنان الملائک آتیس جودو لی آدم اور یاد کرو جب ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فسجدو تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا ابا اس نے انکار کیا وا اور استقبرہ حمزہ حمزہ دلوصل ہے پیچھے سے ملا کر پڑیں گے تو علیو کی صورت میں لکھا رہ جائے گا وستقبرہ اور بڑا بننا چاہا اور تکبر کیا تو ابا وستقبرا وستقبرہ ابا وستقبرہ اور اس نے تکبر کیا قرار مجید میں ایک اور بڑا پیارا مقام ہے سیحہ پہچانے کونسا ہے یستقبرونا جی اونا جمع مذکر دیکھیں آپ کو مادہ اور باپ بھی پہچان انشاءاللہ ہونا شکر ہو جائے گا اونا آپ کو پتا ہے یہ جمع مذکر کیلئے استعمال ہوتا ہے مزارے میں اور پہلی علامت مزارے تو آپ گھور کریں سین اور تا یہ آپ کے زائد حروف ہے اور کاف بارہ یہ مادے کے حروف ہے تو باپ بھی پتا چل گیا اور آپ کو مادہ بھی پتا چل گیا استقبرا یستقبرو استقبارا تکبر کرنا یستقبرونا وہ تکبر کرتے ہیں اللہزین یستقبرونا ان عبادتی وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ان عبادتی ہماری عبادت سے اور یہاں پر عبادت سے مراجعہ اللہ کو بکارنا دعا ہے یعنی جو لوگ اللہ تعالی ہمارے ہم سے مانگتے نہیں ہیں جو ہم سے مانگتے نہیں ہیں یعنی ہم دیکھیں اللہ تو چاہتا ہے مجھ سے مانگو تو جو نہیں مانگتے اللہ سے اس کا مطلب ہے ان کے اندر تکبر ہے تکبر ہے نا وہ وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں کس جس کی ہم تو ایک ایک ساس کے لئے اللہ کی محتاج تو یہ اگر ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے تو اللہ وہ ہستی ہے جسے نہ مانگنا نہ پسند جسے مانگنا بہت زیادہ پسند ہے آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا اس دنیا میں آپ کسی سے مانگیں وہ شاید ایک دفعہ تو آپ کو دے دے لیکن دوسری دفعہ اسے کوئی سوال کریں گے تو وہ دے گانی چڑھ جائے گا لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے بار بار مانگو مجھ سے مانگو بلکہ نہ مانگنے والوں کو نہ پسند کر تو یہاں پر انہیں لوگوں کا تذکر ہے جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں وہ داخل ہوں گے جہنم میں تو وہ یقیناً انقریب جہنم میں داخل ہوں گے یعنی سین جو ہے مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے داخلین ظلیل اور رسوہ ہو کر تو اللہ سے مانگا کریں اللہ سے نہیں مانگنا تو بتائیں اور کس سے مانگنا اور جب بھی اللہ سے مانگیں خوب مانگیں کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں دل کھول کے مانگیں جنت کی حوالے سے بھی نبی قسم نے دیکھ کے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے تو اللہ سے مانگنا چاہیے اور انسان سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو معافی کس سے مانگنی ہے وہ بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرے رستہ ہے ہی نہیں مادہ میں پاس ہی غین فا اور راہ استغفرہ استغفرہ یستغفرہ استغفار استغفار کے معنی بخشش مانگنا میں نے کہا ہے جس سیل کا ذکر ہوتا ہے اس کو طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے تو استغفرہ یستغفرہ گردان کر لیں گے آپ الحمدللہ اس میں گردان کا مسئلہ نہیں ہے تو سیخہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں آپ جانا پہچانے سیخہ کون سے ہے ہاں جی استغفرہ مادہ ہے مزارع استغفرہ استغفرہ لیکن ماضی میں حمزہ زیر والا ہے استغفرہ یہ ہے استغفرہ اور این کلمہ مزارع میں زیر والا ہے ٹھیک ہے نا تو استغفرہ یعنی استغفرہ یستغفرہ یستغفرہ تستغفرہ تستغفرہ استغفرہ نستغفرہ تو استغفرہ میں اس سے اقوار کرتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں تو بہت استغفراللہ کرتے ہیں پہلی بات نوڑ کریں جیسے ہم لفظ کو اکثر خلط بولتے ہیں ہم کہتے ہیں جیے استغفار اصل میں استغفار ہے باب استفعال ہے تو استغفار تو آئندہ ہم نے استغفار نہیں کرنا بلکہ استغفار کرنا ہے لیکن جب ماضی یا مزارے بولیں گے تو اس وقت حرکت اسی حساب سے آئے گی استغفراللہ یہ مزارے کا سیخ ہے واحد متقلم کا سیخ ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ کانا ازا ان سرفا ان سلاتی ہی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے سلام پھیرتے تھے پارک ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے استغفراللہ 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 اللہ سے بخشش مانگتے تھے سلاسا تین مرتبہ تین مرتبہ استغفار کرتے تھے اور کیا کہتے تھے اور کہتے تھے اللہم انتا السلام ومنک السلام تبارکتا یا زلجلال والکرم تو کسی نے پوچھا کہ کیف الاستغفار آپ کا استغفار کیسے ہوتا تھا تو جواب دیا گیا کالا عزبو حریرہ جدا ہلبن اس کی راوی ہیں فرماتے ہیں کالا انہوں نے کہا کہ یکولو آپ کہتے تھے استغفراللہ استغفراللہ تو نبی قرآن سلام کی نماز جب ختم ہوتی تھی سلام پھیننے کے بعد آپ تین مرتبہ استغفار جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے اور پھر وہ جو دعا میں آپ کو بتائیے کہ اللہم انتا السلام اے اللہ تو ہی السلام اے تو ہی سلامتی ہے فمنکا سلام اور تجھ سے ہی سلامتی ہے تبارکتا یا زلجلال والکرام اور اے زلجلال اور والکرام تو بہت بابرکتا بہت بابرکتا تو اللہ کی حمد اللہ کی سنا اس استغفار کی اتنی برکتیں ہیں اتنی برکتیں ہیں کہ نبی قسم کی ایک اور حدیث ملتے ہیں آپ صاحب نے فرمایا کہ من لازم الاستغفار لازم ہاں جی کونسا ماضی ہے کس وزن پہ ہے سمیہ اسمہو لازم لازم کرنا پابندی کرنا لازم الاستغفار جی ترجمہ کریں جس نے استغفار کو لازم کر لیا جس نے استغفار کی پابندی کر لی تو جالہ اللہ لہو لہو تو اللہ کر دے گا اس کے لیے اللہ بنا دے گا اس کے لیے من کلی ویکن ہر تنگی سے مخرجن نکلنے نکلنے کا راستہ جس نے استغفار کی پابندی شروع کر دی جس نے استغفار کو لازم کر لیا جالاللہ لہو من کلی ویکن مخرجن ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دے گا وَا مِن کلی ہم من اور ہر غم سے فرجن ہر غم سے نجات اور بھر بھر سے بڑا نام دیکھیں وَا رَزَ کا ہُو اور وہ رِسْق دے گا اسے وَا رَزَ کا ہُو اب یہ دیکھیں سارے ماضی کے سی گئے ہیں لیکن ہم ترجمہ کر رہے ہیں مستقبل میں ماضی کنفرم بات ہے کنفرم ماضی ہم استعمالی اس وقت کرتے ہیں جب اس کے ناولے میں کوئی کلی ہوگی نا تو من لازم الاستغفار کس نے استغفار کو لازم کر لیا جو استغفار کو لازم کر لے گا تو جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِن قُلِّ دِكِ مَخْرَجًا وَمِن قُلِّ هَم مِن فَرَجًا وَرَزَ کا ہو اور اسے رزق ادا کرے گا مِن حَيْسُ مِن حَيْسُ وہاں سے جہاں لَا يَحْتَ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا ایسی جگہ سے اسے رزق قطع کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں بڑی پیاری حدیث ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ستر مرتبہ دن میں استقفار کرتا ہوں میں اللہ سے دن میں ستر مرتبہ استقفار کرتا ہوں اور طعبہ کرتا ہوں تو اللہ کو استقفار بہت پسند ہے اللہ کو استقفار بہت پسند ہے اس حوالے سے نبی وآل نے ایک بڑی پیاری دعا بھی بتائی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستقفار کہے سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار اور آپ سے سے نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے اور شام سے پہلے مر جائے تو سیدھا جنت میں جائے گی آپ نے فرمایا کہ جو شخص شام کے وقت سید الاستغفار پڑھ لے اور صبح سے پہلے مر جائے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا تو اب میں آپ کے سامنے سید الاستغفار جو ہے وہ بورٹ پہ لکھتا ہوں بہت پیاری دعا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سیکسر کو یہ پہلے سے یاد ہوگی اور آپ پڑھتے ہوں گے یقیناً لیکن اگر نہیں پڑھتے تو اسے یاد کریں کہ یہیں آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ اور آپ کی روٹین میں بھی شامل ہو جائے گی انشاءاللہ سید الاستغفار استغفار کا سردار یعنی تمام استغفار جو ہے ان کا سردار اور اس استغفار سید الاستغفار کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں پڑے پیارے الفاظ ہیں شروع ہوتے ہیں اللہمہ 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 is equal to ہاں جی انتہ سے میں جملہ شروع کر رہا ہوں انتہ آپ کی حالت رفا والی ضمیر ہے رفا والے اسم سے جملہ شروع ہوتا ہے تو کونسا جملہ ہوتا ہے جملہ اسمیاں اور جب بھی جملہ اسمیاں ہوتا ہے اس میں مقتدہ ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے تو انتہ مقتدہ ہے اور اس کی خبر آرہی ہے ربی اللہمہ انتہ ربی اے اللہ تو میرا رب ہے لا الہ کون سا کہا ہے جی لا انفیجنس لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ سوائے انتہ تیرے اللہمہ انتہ ربی لا الہ الا انتہ جی ترجمہ کریں خلقتہ 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 خلقنا خلقتہ خلقتہ نہیں تُو نے مجھے پیدا کیا خلقتہ نہیں تُو نے مجھے پیدا کیا وَا اور انا حالت رفع والی ضمیر مبتدہ وَا انا اور میں اب آگے خبر آئے گی وہ بھی حالت رفع میں ہوگی عبدو کا اور میں تیرا بندہ ہوں وَا انا اور میں اللہ السلام اور میں لہ اہدی که ہوں یعنی میں تیرے ساتھ جو اہد کیا ہوئے اس پر ہوں وَا اَلَا اہدی که وَا وَا دی که میں نے جو تیر ساتھ اہد اور وعدہ کیا ہے میں اس پر قائم ہوں لیکن کس طرح کا قائم ہوں مستتتو اب یہاں پر دیکھیں بابی استفال کا ایک مادہ ہمارا سامنے اور آگیا مادہ بتائیں اور سیخہ پیچھانے جی بابی استفال ہی پڑھ رہے تو ساتھ ساتھ اس کو بھی کور کرتے رہے ہاں جی سیخہ کیا ہے یہ تو میں تو تو میں ماضی میں آتی ہے لہٰذا جب الگ پڑھیں گے تو استتعتو استتعتو امیروں کی باقی سین اور تا ہمزہ سین تا زائد حروف ہوگے باقی کیا بچہ جی باقی کیا بچہ توہ اور این بچہ ایسے ہی ہے نا توہ اور این بچے مادے کے کتنے حروف ہوتے ہیں تین تو یہ تو دو بچہ در بڑھ ہوگی تیسرا کہاں گیا تیسرا آپ کو بتا ہے کہ تیسرا بازو کا ڈراؤپ ہو جاتا ہے وہ ڈراؤپ کون سا ہوتا ہے وہ حروف علت ہوتا ہے جو ڈراؤپ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور حروف علت کتنے ہیں دو واو اور یا تو یہ اکثر ڈراؤپ ہو جاتے ہیں کالا کالا کالو کالت کالتا کلنا اب کلنا میں دیکھیں کاف اور لام رہ گئے واو ڈراؤپ ہو گیا تو اسی طرح یہاں پر بھی کوئی حرف علت جو ڈراؤپ ہے یا واو ہے یا یا ہے ٹھیک یعنی یہاں تک آپ نے میند کر لی تو میں آپ کو آپ کی مدد کر دیتا ہوں یہاں واو جو ہے اصل میں تھا مادہ تھا توانا واو اور این اس کو باب استفال میں ڈالیں کیا بنے گا اس طفالہ اس 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 جی عجبف ہے نا تو ہاں آؤ این عجبف عجبف میں کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ عجبف میں حرف علت پر حرکت ہو پیچھے زبر ہو تو حرف علت علیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے حرف علت پر حرکت ہو پیچھے ساکن ہو تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے پہلی بات اس نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی اس نے حرکت دے دی واؤ نے تو آکو زبر دے دی اور حرکت دینے کے بعد اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو گیا استطاع استطاع حرف علت پر حرکت پیچھے ساکن زیر اس نے پیچھے دی تو آکو اور زیر کے موافق حرف یا میں چینج ہو گیا تو کیا بن گیا یستطی او استطاع یستطی او استع استع اتن استع استطاع یعنی اب بابی استفاد میں آپ دیکھیں اتنے سارے حروف آ جاتے ہیں کہ آپ کی زبانی باز وقت اٹھ بٹ کر جاتی ہے تو استطاع استطاع رکھنا اب استطاع سے گردان کریں استطاع استطاع پوری گردان کریں اس کو چھوڑیں چھڑے سیگے میں ہم نے پڑا تھا کہ حرف علت ڈراؤپ ہو جاتا ہے چھڑے سیگے سے حرف علت ڈراؤپ ہو جاتا ہے بلکہ ڈراؤپ یہاں نہ کریں آپ کو میں سمجھاتا ہوں کیا ہوتا ہے ہم پہلے سیگے سے جب چھڑا سیگا بناتے ہیں تو آخر کرتے ہیں ساکن اس کو ساکن کیا اب یہ بھی ساکن ہے اور یہ بھی خالی ہے تو لہٰذا اس نے ڈراؤپ کر دیئے چاہے گا یہ بن گیا استطاع 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 جو میری استطاع یعنی اپنی طاقت کے مطابق اپنی استطاع کے مطابق کیونکہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ کا تقویہ اختیار کرو جو تمہاری استطاع ہے تو اللہ کی اللہ کا تقویہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہماری استطاع کے مطابق ہی ہوگا تو وَعَنَا عَبُّكَ وَعَنَا عَلَىٰ اَحْدِكَ وَوَعَدِكَ مَسْتَطَاتُ آؤُوزُ جی آؤوزُ پڑھا ہوئے آزا یاوزُ غَالَا یَقُولُ جب کیا تھا تو آؤوزُ میں پنہ میں آتا ہوں اور جس کی پنہ میں آیا جائے میں نے بتایا تھا باقی پریپلزیم کے ساتھ آتا ہے آؤوزُ بِاللہی میں اللہ کی پنہ میں آتا ہوں میں نے شیطان رجیم شیطان مردو سے تو آؤوزُ بِقَ میں تیہے پنہ میں آتا ہوں کس سے مِن شَرِّ مِن شَرِّ مَا سَنَا تُو مَا سَنَا تُو کے شر سے میں تیری پنہ میں آتا ہوں مَا سَنَا تُو کے شر سے مَا سَنَا تُو جو میں نے کیا سَنَا 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 اُت سَنَا اَتَا سَنَا اور پھر سَنَا تُو مَا سَنَا تُو مَا سَنَا تُو جو میں نے کیا اب جو میں نے کیا ہے یعنی جو میں نے گناہ کیا ہے اس کا ظاہر بات شر ہے تو اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں آوزو بگا من شر ما سناتو یہ آگے کیا الفاظ ہے ابو او اب ذرا اس کو پہچانے آوزو ابو او ایک ہی وزن ہے نا آوزو ابو او آوزو کا مادہ کیا تھا آوزو کا مادہ کیا تھا آین واو اور زال تو ابو کا مادہ کیا ہوگا با واو اور حمزہ ٹھیک ہے تو مادہ ہے اس کا با واو اور حمزہ واو جو ہے اجوف کے حوالے سے کالا کعوالا سے کالا ہو گیا تو باو آ سے با آ کالا یکولو با آ یبو او با آ یبو او اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں لوٹنا با آ با آ پا او با آو بی غضب من اللہ اور وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے لیکن اس با آ یبو کا استعمال جب پریپوزیشنز کے ساتھ ہوتا ہے تو معنی میں کیا فرق پڑتا ہے وہ آپ دیکھیں ابو لکا لام کی پریپوزیشن آگی پورے الفاظ لیکھ دوں پھر آپ کے سامنے کلیر کرتا ہوں ابو لکا بی نعمتی کا علیہ با آ یبو دو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے لام کے ساتھ اور با کے ساتھ جب یہ اس طرح استعمال ہو جس طرح آوزو بی من جس کی پناہ میں آنا ہے وہ با کے ساتھ اور جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آنا ہے وہ من کے ساتھ یہ سارا ہم نے استعمال دیکھا اب با یبو یہ اقرار کرنا اعتراف کرنا کے معنی میں آتا ہے جب پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو گا لام کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کے سامنے اعتراف کیا جا رہا ہے اس کے سامنے اقرار کیا جا رہا ہے ابو لکہ میں اقرار کرتا ہوں اعتراف کرتا ہوں تیرے سامنے اور جس چیز کا اعتراف کیا جائے گا جس چیز کا اقرار کیا جائے گا وہ با کے ساتھ آئے گا بینیمتی کا تیری نیمتوں کا علیہ جو تُو نے مشبر کی ابو لکہ بینیمتی کا علیہ وَأَبُوُو اور میں اعتراف کرتا ہوں بی زمبی جی اب لکہ کو سکپ کر دیا وہ پہلے آگیا نا تیرے سامنے میں اقرار کرتا ہوں وَأَبُوُو بی زمبی اور میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا اب جب یہاں تک مضمون کو دیکھیں آپ کو بڑا مزا ہے آپ نے غلطی کی اب غلطی ہو گئی احساس ہوا ندامت ہوئی معافی مانگنی ہے اور یہ معافی مانگنا یہ آدمیت ہے اس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں غلطی کا ہو جانا غلطی مان لینا اور معافی مانگ لینا یہ ہے آدمیت غلطی کرنا غلطی کو ماننا نہ بلکہ اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا اس پہ آرگو کرنا یہ ہے شیطنت تو قصہ آدم و بلیس کے حوالے سے پہلے ہم تفسیر سے بات کر چکے ہیں تو یہ ہے آدمیت الفاظ دیکھیں سٹارٹ کہاں سے لیے جا رہا ہے کتنے پیارے الفاظیں نبی کرنے سے سنکے اللہم اے اللہ انتا ربی تو میرا رب ہے آپ سٹارٹی لے حسنین نے کہ میرا رب میرا مالک کون ہے تو انتا ربی تو میرا رب ہے تو میرا مالک ہے لا الہ الا انتا تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں خلقتنی تُو نے مجھے پیدا کیا مجھے پیدا کس نے کیا تُو نے تو پیدا کیا وَأَنَا عَبْدُّكَا اور میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا اب یہ دیکھیں اللہ کو رب مانا جا رہا ہے اور اپنی عبدیت کا اظہار کیا جا رہا ہے وَأَنَا عَبْدُّكَا میں تیرا بندہ ہوں وَأَنَا عَلَىٰ اَحْدِكَا وَوَاَدِكَا مَسْتَطَعْتُو اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے ساتھ جو میں نے عہد کیا وعدہ کیا اس پر قائم ہوں اَعُوزُ بِكَا مِنْ شَرِّمَا سَنَاتُو میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے کرتوت کے شر سے اَبُو لَقَا بِنَعمَتِكَا عَلَيَّا میں تیرے سامنے تیری نعمتوں کا جو تُو نے مجھ میں کیا اقرار کرتا ہوں وَأَبُو بِزَمْبِي اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اب پھر قیسط فَغْفِرْ لِي فَغْفِرْ لِي پس تُو مجھے بخش دے اب یہ فَغْفِرْ لِي یہ پورشن ہے جو ابھی ہم نے آگے کرنا ہے یعنی ہمارے جو باقی ٹرپکس رہ گئے ہیں گرامر کے اس میں انشاءاللہ یہ بھی آجے گا آپ کا تو اس کے قرآنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ابھی کیا کیا رہتا ہے فَغْفِرْ لِي پس تُو مجھے ماف فرما دے تُو مجھے ماف کر دے فَإِنَّا هُو فَإِنَّا فَإِنَّا یہ بیکاؤز کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ کیوں کہ اس لیے کہ کیوں کہ ہُو یہ ہا کی ضمیر جو ہے بعض اوقات کسی طرف نہیں لوٹری ہوتی اس ضمیر کو عربی گرامر کی اسطلاح میں ضمیر شان کہتے ہیں یہ واحد مذکر کی ضمیر ہوتی ہے یا یا واحد مونس کی ضمیر ہوتی ہے اگر واحد مونس کی ضمیر ہو تو ضمیر قصہ کہلاتی ہے اور اگر مذکر کی ضمیر ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے عرب جو ہے مخاطبین کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لئے ایک ضمیر بول دیتا ہے شروع میں اب ضمیر کا آپ کو پتا ہے کہ ضمیر تو کسی نہ کسی اسم کی طرف لوٹتی ہے شروع میں ضمیر آجے تو سب کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی اہم بات ہے کوئی اہم بات ہے تو توجہ سے سنتے ہیں یعنی مخاطب کی توجہ کو حاصل کرنے کے لئے ضمیر کو بول دینا شروع یہ ضمیر شان کہلاتی ہے یا ضمیر قصہ کہلاتی ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے عام طور پر کیا جاتا ہے کہ واقعہ یہ ہے حقیقت یہ ہے بات یہ ہے فَإِنَّهُ اس لیے کہ بات یہ ہے حقیقت یہ ہے فَإِنَّهُ لَا يَخْفِرُ الزُّنُوبَةِ غَفْرَا يَخْفِرُو بَخْشْنَا وہ گناہ کو نہیں بخشتا لا کے بعد اللہ آگیا تو لا پلاس اللہ کیا کمبینیشن ہوتا ہے حصر کا محبوب تو يَخْفِرُ الزُّنُوبَةِ وہ گناہوں کو بخشتا ہے وہ کون وہ کون انتا یعنی وہ ضمیر جو ہے دیکھیں وہ ظاہر اسم کے طور پر لا دی گئی ہے تو بڑا خوبصور تصروب ہے فَإِنَّهُ اس لیے کہ بات یہ ہے حقیقت یہ ہے واقعہ یہ ہے کہ لَا يَخْفِرُ الزُّنُوبَةِ إِلَّا انتا تیرے سوا کناہوں کو کو کوئی بخشتا ہی نہیں ہے اب یہ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں جو نبی اکنسوں نے میں سکھائے ہیں اور اس سید الستغفار کی حضیلت میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شک صبح کے وقت اس کو پڑھ لے شام سے پہلے اگر وہ مر گیا تو سیدھا جنت ہے اور پڑھ لے کیسے پڑھ لے یہ بھی آپ کو پتا ہے واقعی پڑھ لے احساس ندامت اللہم انتا ربی لا ایلا 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 انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا اہدکا ووادکا مستقات اعوذ بکا من شر ماسنات اعوذ بکا من شر ماسنات ابو لکا بنعمت کا علیہ وابو بزنبی فاغفر لی فانہو لا یغفر الظنوب الا اللہ نہیں نہیں آپ دیکھیں یہ وہ چھوڑے چھوڑے پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ باقیدہ الگ سے ہم نہیں پڑیں گے یہ کچھ نہ کچھ ٹیکس کرتے ہوئے آپ کے سامنے آ جائیں گے تو جیسے یہ فائن نا جیسے نا بیٹس میں حدیث ہے نا آپ صاحب نے فرمایا کہ لا تاکلو بشمالی بائے ہاں سے مت کھاؤ فائن نا شیطان یاکلو بشمالی اس لیے کہ شیطان بائے ہاں سے کھاتا ہے فائن نا کیونکہ بکاوز اس لیے کہ تو فائن نا لی ان نا فائن نا لی ان نا یہ دون الفاظ ہیں فاظ جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو کونٹیکس آپ کو بتا دے گا تو یہ تھا آپ کا سید الستقفار میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ یاد بھی ہو گیا ہوگا اور بس اسے ہم نے پہنڈا شروع کرنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے پہنڈے کی توفیق عطا فرمایا ہے باب استفال میں ایک آدم آدھا اور ڈال کر اس کو باب کو بھی کلوز کرتے ہیں باب استفال آپ کے سامنے آیا ہے اس کا ماضی اور مزارے وہ ذرا زہن میں تازہ کر لیں ماضی کہا جی استفالہ یستفالو میں خالی ڈائی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس تفالہ یستفالو ماضی ماتا ہے میرے پاس آئین واؤ اور نون این واؤ اور نون جی ڈالیں استاوانا یستاوی نون اصل میں دیکھیں مادہ وہی اجوف ہے جو تاواؤ این ابھی میں نے آپ کو کروایا تھا اسی کہے برابر کا مادہ ہے رولز وہی ہیں ہر فعلت پر حرکت پیچھے ساکن کیا ہوگا ہر فعلت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور یعنی زبر اس نے دی پیچھے اور زبر کے موافق حرف میں چینج ہو گیا جو کہ علف ہے استعانا استعانا حرف علت پر حرکت پیچھے ساکن حرکت پیچھے بھیجی اور اس حرکت کے موافق حرف یا میں چینج ہو گیا یستعینو استعانا مدد طلب کرنا مدد مانگنا استعانا مدد طلب کرنا ہاں جی یستعینو سے ذرا کرتان کرے یستعینو تستعینو تستعینو استعینو نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں نستعینو کا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں فیل فائل اور مفول مفول کو مقدم کرتے ہیں زور دینے کے لیے تو کیا کریں کہ کاف کو شروع میں لائیں گے نا جب کاف کو شروع میں لائیں گے تو یہ کاف کی ضمیر اکیلی تو آنی سکتی اسے سپورٹ چاہیے اور اسے سپورٹ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں ایا کا لازل رکھا دیا جاتا ہے تو یہ بن گیا ایا کا نستعین ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو ایا کا نابدو و ایا کا نستعین ہم تیری ہی باعتد کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگیں گے اللہم انہا نستعینو کا اللہم انہا نستعینو کا و نستغفر کا و نؤمن بکا و نتوکل علی کا سارے آپ کو آتے ہیں سارے آپ آپ پڑھ چکے اللہم انہا نستعینو کا اللہم انہا نستعینو کا و نستغفر کا و نؤمن بکا و نتوکلو علی کا و نفنی علی کا الخیرہ و نشکرو کا و نشکرو کا و لا نکفرو کا و نخلاؤ و نترکو میں افجرو کا یعنی آپ یہ پڑھیں اس کو کریں سانجا وہ باقی پھر سوچتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ کے آ رہے ہو اللہم انہا نستعینو کا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ذہن پھر رہا ہوتا ہے یہ کام کیسے ہوگا کس نے کرنا ہے کس کے ساتھ بات کی جائے کہاں فون کیا جائے کیسے رابطہ کیا جائے اللہم انہا نستعینو کا و نستغفرو کا تجھ سے مقشش مانگتے ہیں پھر و نتوکلو علیکہ تجھے پر پھروسہ کرتے ہیں و نوکمنو بکا اور تجھ بے جکین بھی ہیں تو الفاظ ہی ہوتے ہیں لیکن جو کہانی چل رہی ہوتی ہے ذہن میں وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے اور پھر آکے دیکھیں الفاظ و نشکرو کا تیرا شکر ادا کرتے ہیں و لا نقفرو کا تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں اور جتنے ناشکری ہم ہیں آپ کو بتایا و نخلو ہم خلا لیتے ہیں ہم الگ ہوتے ہیں و نخلو و نترو کو اور چھوڑتے ہیں میں یفجرو کا جو تیری نافرمانی کرتا ہے میں پوری نہیں پڑھ رہا بیچ بیچ میں سے پڑھ رہا ہوں و نخلو و نترو کو میں یفجروک اللہم ایاک نعبدو و لک نسلی و نسجد و علی کا نسعہ تیری طرف دوڑتے ہیں و نحفد اور لپکتے ہیں تیری طرف دوڑتے ہیں اور لپکتے ہیں اللہم ایاک نعبدو ولک نسلی و نسجد و علیک نسعا و نافد و نرجو رحمتک ہم تیری رحمت کے امیدوار و نخشا عذابک تیرے عذاب سے ڈرتے انہا عذابک دل کفار ملحک یقیناً تیرا عذاب جو ہے وہ کافروں کو ملنے بڑی تو بڑے پیارے پیارے الفاظ ہیں کم از کم ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے گرامر کا کہ تھوڑی ستوجہ انسان کی جو ہے وہ رہ جاتی ہے اسی طرح ایک مادہ اسی وزن پر اور کرتے ہیں ہاں جی مادہ ہے میرے پاس یہ تو عجمہ واوی کا تھا عجمہ یایی کا مادہ بھی رکھ لیں خیر خا یا را چاہے وہ ہو چاہے یا ہو عجمہ میں وہ علیف میں چینج ہونا ہی ہونا تو علیف اور پاس پہلے یا ہمارے پاس پہلے اب آئین اور نون کی جگہ خا اور را رکھ دے کیا بنے کا دیکھیں استخارا اور خیر مانگنا بھلائی مانگنا اللہمہ انی استخیروکا بی علمکا اللہ میں تیرے علم کی وجہ سے تجھ سے بھلائی طلب کر رہا ہوں اللہمہ انی استخیروکا بی علمکا و استقدروکا بی قدرتی کا اور تیری قدرت کی وجہ سے تجھ سے قدرت جو ہے وہ مانگ رہا ہوں تو مانگنے کا محقوم ہے اس میں تو دعا استخارا بڑی پیاری دعا ہے نبی کم صلی اللہ علم صحابہ کو دعا استخارا ایسے سکھایا کرتے تھے صحابہ فرماتے ہیں جیسے قرآن مجید کی کوئی صورت سکھاتے ہیں دعا استخارا کیا ہے اللہ سے مشور ہے یعنی دیکھیں ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کسی بہترین کسی قابل اعتماع شخص سے مشورہ کریں تاکہ ہمیں وہ صحیح مشورہ دے اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنے علم کی بنیاد پر مجھے بتائیں اللہ سے زیادہ علم والا کوئی ہو سکتا ہے تو کیوں نہ اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شیئر کیے جائیں اللہ سے مشورہ مانگا جائے اللہم انی استخیروکا بیلمی کا و استقدروکا بکدرتی کا و اسعبکا من فضلی کل عزیم اور پھر اس بات کا احساس و انکا تقدرو اس لئے کہ تو ہی قدرت رکھتا ہے ولا اقدرو میں قدرت نہیں رکھتا و انکا تعلیم ولا آلم تو ہی جانتا ہے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں اور تو تو سب کچھ جاننے والا ہے اللہم ان کنتا تعلیمو انہ حاز الامرہ ٹھیک ہے اے لگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے بہتر ہے میری دنیا میری آخرت اور اس کام کے انجام کے ادبار سے تو فقدر ہولی اسے میرے مقدر میں کر دیں اور اسے میری آسان کر دیں سارے فیل امر کے سیجھیں تو انشاءاللہ اگر وقت ملا تو ایک مرتبہ پورا یہ فیل امر پڑھنے کے بعد آپ کو یہ دعا استخار میں کروا دوں گا اللہ تعالی ہمیں وفیق دے ہمت دے لیں جی ایک مادہ اور کر کے باب استفال کو بس ہم ختم کر رہے ہیں اور یہ مادہ ہے سین قاف اور یا سین قاف یا جی باب استفال کی ڈائی ہے ہمارے پاس اس تفعلہ اور مزارہ ہے یستفالو جی مادہ پھینک دیں اب یہ بھی ہیر سے ہی فیل ہے تو کیا بن جائے گا استسکایا استسکایا یستسکیو ناکس ہے حرف علق پہ حرکت ہے تیچھے زبر ہے تو حرف علق علم میں تبدیل ہو جائے گا اگر واہ ہوتی تو پورا علف یا ہو تو علم مقصورہ استسکا یا پر پیش پیچھے زیر تو یا ساکن یستسکی استسکا یستسکی پانی مانگنا پانی مانگنا نماز استسکا نماز استسکا اس نے پانی مانگا کیا بھی ہوگی استسکا موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا استسکا موسیٰ موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لئے لی قومی ہی moje استسکا بسیر لی قومی ہی اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لئے تو ہم نے کیا کہا کہ اپنی لاتھی کے ساتھ پتھر کو مارو اور جب مارا تو پھوٹ نکلے بارہ پھوٹ نکلے کیا بارہ تو پڑا پیارا مقام ہے عربی قرآن کہیں سے ہی پڑھ لیں آپ کو مزہ آئے گا اور گرامر پڑھنے کے بعد تو قرآن مجید اور ہی لطف دیتا ہے تو الحمدللہ باب استفال ہمارا مکمل ہو گیا ایک سوال تھا اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں بس سوال ہی آیا تھا کہ قرآن مجید میں اتنا خضا ایک بار بھی استعمال ہوئے اتتا خضا اور اتتا ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ دکھنے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ باب افتعال کے الفاظ ہیں تو یہ اتتا خضا اور اتتا یہ باب افتعال میں کیسے بنے تو ان دو سیگوں کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں باب افتعال کا ماضی المظاہرے ذہن میں لائیں افتعال اف 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 ہنجی بادہ ہے ہمزہ خا اور زال اس کو ہم نے بابے افتیال میں ڈالنا ہے ہاں جی فا کلمہ اور این کلمہ اور لام کلمہ ان کی جگہ پر ہمیں یہ مادہ ڈالیں گے تو کیا بن گیا ای تاخذہ اور یا تاخذو ای تاخذہ یا تاخذو یہ بنتے ہیں نا اب یہاں پر دیکھیں محبوظ محموظ الفاہ اور محموظ الفاہ میں ہم نے رول پڑھا ہے کہ جب بھی دو حمزے کٹھے ہو جائیں اس طرح کہ پہلے حمزے پر حرکت ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو یہ بننا جائیے تھا ای تاخذہ لیکن دیکھیں ای تاخذہ میں ذرا رکاوٹ آ رہی ہے تو عرب نے کیا کیا یہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ اس حمزہ کو تا میں بدل دیا اس حمزہ کو تا میں بدل دیا جب اس کو تا میں بدل دیا تو یہ بن گیا ایت تاخذہ اب دو تا اکٹھے ہو گئے اور مرج کی صورتحال جو ہے وہ بن گئی یہ آپ کا بن گیا ایت تاخذہ ایت تاخذہ ایت تاخذہ یت تاخذہ ایت تخازن پکڑنا بنانا ایت تاخذہ اس نے بنا لیا اللہ نے بنا لیا ایت تاخذ اللہ 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 نے ابراہیم کو بنا لیا ایت تاخذ اللہ ابراہیما اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا خلیلا تو یہاں آپ کے سامنے ایک بات کیا ہی کہ ایت تاخذہ یت تاخذہ ایت تخیلہ جو دو مبھول جاتا ہے کسی کو بنانا اور کیا بنانا ٹھیک ہے تو ایت تاخذ اللہ ابراہیما خلیلا اللہ نے ابراہیم اللہ علیہ السلام کو دوست بنا لیا المنافقون میں الفاظ ہے اذا جاک المنافقون قالو نشہدو انکل رسول اللہ واللہ اللہ یعلمو انکل رسولہ واللہ یشہدو ان المنافقین لکازبون اتخذو ایمانہم اتخذو انہوں نے بنا لیا ایمانہم اپنی قسموں کو کیا بنا لیا اب دوسرا مبھول آ رہے وہ بھی نہ سمجھے ہوگا جنتا ایک ڈھال اتخذو ایمانہم جنتا فسدو ان سبیل اللہ پس اللہ کے راستے سے رک گئے تو باقی کی قرآنور انشاءاللہ آپ کو قرآن میں جیسے سکھائے گا یہ کونسا فیل جائے دو مبھول جاتا ہے اور کریں گے تو ایمانہم جنتا ابراہیما خلیلا جیسے ہی اسم کا عراب رفع نصب جر آپ کو نظر آئے آپ کا کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یہ رفع کیوں آئی ہے یہ نصب کیوں آئی ہے یہ جر کیوں آئی ہے جب آپ غور کریں گے آپ کے کان کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ پھر آپ اس کی وجوہات ڈھوننے کوشش کریں گے تو یہ تھا آپ کا اتتخضہ یتتخضو اور آخری مادہ یعنی وہ اتتکا کے حوالے سے بات کر دوں آپ کے سامنے مادہ ہے واؤ کاف اور یا واؤ کاف یا اور بڑا خطرناک مادہ ہے اس حوالے سے کہ لفیف دو حروف لطا کے ہاں جی ڈالیس میں ایم تکایا ایم تکایا اور یو تکیو اب مثال واوی ہے مثال واوی اور ناکس جائی ایک کنفرم رول ہو جاتا ہے کہ جب بھی مثال واوی باب افتحال میں آتا ہے تو اس واو کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اتتکایا دونوں تا مر جو گئے اور ناکس جائی کا قائدہ لگا یہاں پر زبر پیچھے زبر تو علی مقصورہ آ گیا اتتکا اور یہاں پر واو چینج ہوگا تا میں یتکی اتتکایا یتکی یو تھا تو یہ چینج ہو جائے گا یتکی اتکا یتکی اتکا ڈرنا فَأَمَّا مَنْ آتَا 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 کونسا باب ہے باب فال ماشاءاللہ جس نے مال دیا اور بچ بچ کر چلا اور سچی بات کی تصدیق کی تو فَأَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْ يُسْرَا تو ہم اس کے لیے سب سے بڑی آسانی کو آسان کر دیں گے تو یہ دو مادے تھے جن کے بارے میں سوال کیا گیا تھا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ڈیکس لیکچر ہوگا ہمارا اس میں ہم انشاءاللہ رامر کا ایک اور اہم پورشن شروع کریں گے اور اس پورشن کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن مجید کا ایک اور حصہ یعنی اس پورشن کو کیے بغیر اتنا بڑا حصہ ہم نے قرآن مجید کا جو ہے وہ کبر کیا ہوا ہے تو الحمدللہ جب وہ کریں گے تو قرآن مجید ایک اور انداز میں آپ کے سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری لیے آسانی فرمائے یہاں تک اس نے ہمیں پہنچایا تو مزید ہمیں آگے لے جائے مزید پر ایک بات یاد آگی مزید فی اب آپ جو ہیں ان کا ماضی اور مزارے مجھول اس کا یونیورسل لول میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کوئی بھی ایک ایک سیغہ لے کر آپ ماضی کا مزارے کا لے کر اس پر مجھول کے جو رولز ہیں ماضی پر ماضی مجھول کے رولز آخری کو چھیڑنا نہیں پچھلے کو چھوڑنا نہیں اسے زیر دینی ہے اور پیچھے حرکت والے حروف کو پیش سے چینج کر دیں اور مزارے مجھول پر مزارے مجھول والے رولز آخری کو چھیڑنا نہیں پچھلے کو چھوڑنا نہیں اسے زبر دے کے علامت مزارے کو پیش والا کر دیں تو یہ انشاءاللہ آپ کا کام ہے کہ کچھ پریکٹس آپ بھی کریں تو انشاءاللہ چیزیں آپ کے سامنے آجیں گی اللہ تعالیٰ مالی آسانی فرمائے سبحانک اللہ وابی حمدکا اشہدو اللہ لا الہ الا انتا استغفر کا خواہ توب علی